نہیں تو وہ جو دو پیج ہوتے ہیں نا جو جس میں ایسی حدیث ہوتے ہیں تو اس کو پن مار دیتے ہیں وہ لیکن یہ نئی پڑھنے والی حدیث ہے ہے بخاری کی مگر نئی پڑھنے والی ہے پڑھو گے تو اخیدہ خراب ہو جائے گا تو پتا چلا کہ بخاری شریف میں بھی یہ لوگ ایسی حدیثوں کو پاتے ہیں لیکن اللہ نے ختم اللہ علیہ خلوبہم دلوں پہ ٹھپا مار دیا ہے پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے تو الغرز پیارے بزرگار دوستو اب ذرا اور غور کر کے دیکھیں حدیث پاک کتنی پیاری ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّلْ مُؤْمِنْ پَسْ اگر وہ مُؤْمِنْ ہوگا تو کہے گا اَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حبیبِ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے رسول اور اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دے گا حضور ارشاد فرماتے ہیں فرشتے فَيَقُولَان وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے انظر الى مقعدی کا من النار آسمان کی طرف دیکھ تیرا دوزخ میں یہ مخام تھا دوزخ کی طرف دیکھے گا وہ میت اپنی خبر میں لیٹا ہوا شخص دوزخ کی طرف آسمانوں کے آگے دیکھے گا اور بتلاتے ہیں حضور کہ فرشتے اس سے کہیں گے کہ دیکھ دوزخ میں تیرا یہ مخام تھا تُو نے مجھ کو پہچان لیا ہے تُو نے میری گواہی دے دی ہے دیکھ اللہ نے تیرا مخام دوزخ سے یہ نکال دیا اور جنت میں یہاں منتخل فرما دیا تو پیارے بزرگو اور دوستو خوربان جاؤ اب ذرا سوچیں کہ دوزخ اور جنت کہاں پر ہے دوزخ جنت خبر کے اوپر نہیں ہے آسمان کے اوپر نہیں ہے دوسرے آسمان کے اوپر نہیں ہے ساتو آسمان کے اوپر ہے تو اب علی حبیب پاک کہہ رہے ہیں میت اپنی خبر میں لیٹ کر دونوں آسمانوں ساتو آسمانوں سے آگے جنت اور دوزخ میں اپنے مخام کو دیکھ لے گی تو میں کہتا ہوں یہ دیکھنے والا کوئی ولی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے کوئی صحابی نہیں ہے کوئی تابعین نہیں ہے کوئی شہید نہیں ہے کوئی صالحین نہیں ہے یہ تو ادنا درجے کا بندہ اپنی خبر میں لیٹ کر جنت اور دوزخ میں اپنے مخام کو دیکھ رہا ہے اگر اللہ کا ولی بغداد میں لیٹ کر ورنگل میں دیکھ لے تو کیا تاجب کی پیارے بزرگو اور دوستوں علم ہی ایک ایسی شان ہے کہ اس سے آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں خبر میں لیٹ کر وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے جب خبر کی بات آئی اللہ نے خران پاک میں کیا ارشاد فرمایا غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِبَا يُقْدَنُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمَّاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُودُ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ اپنی خبروں میں زندہ ہیں اور تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو تم ساٹھ سال ستر سال جیئے مگر ایک بار بھی پہلے آسمان سے آگے نہیں دیکھ سکے تم بڑی بڑی ٹیکنالوجی تو بنا لیے لیکن سونامی آنے کو پہچان نہیں سکے تم بڑی باتیں تو کرتے ہو اگر تمہیں لیبیا کو مارنا ہو تو تم راکٹیں تو چھوڑ سکتے ہو نادانو ہم تمہارے ہی پیروں کے نیچے سے زلزلیں نکال دے تو تم پہچان نہیں سکتے یہ تمہاری اپنی ٹیکنالوجی ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی ہے جو خبر میں چلتی ہے تم خبر والوں کو اپنی طرح نہ سمجھنا رب نے پوری خوران میں وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ کسی اور مخام پہ نہیں کہا جب خبر کی بات آتی ہے وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں یہ کتنے اچھے انداز میں اپنی خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ارے حد تو یہ ہے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں خبر میں لیٹنے والا نبی ولی تو دور کی بات ہے عام بندہ اپنی خبر میں لیٹتا ہے اس کی خبر پر اگر کوئی پرندہ پیٹتا ہے تو خبر میں لیٹنے والا پرندے کے نر یا مادہ ہونے کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے اتنے شعور کے ساتھ خبر میں لیٹتا ہے ایک روایت میں تو یوں بیان کیا گیا کہ عام ولیوں نبیوں کی بات تو چھوڑیے ادنا درجے کے مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی خبر پر جب ان کا پوترہ جاتا ہے تو دادا اپنے پوترے کو پہچان لیتے ہیں میرا پوترہ آیا ہے اور مجھ پہ یہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نوازہ جاتا ہے تو نوازے کو پہچان لیتے ہیں جانے والے جوان کا رشتہ خبر میں لیٹنے والی میت پہچان لیتی ہے ارے حد تو یہ ہے میں ایک سوال کرتا ہوں بات سمجھ میں آئے تو لو ورنہ واپس کیونکہ یہ بڑے کرٹیکل مسئلہ ہے یہ خدا کی خدرت سے تعلق رکھنے والے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں پوچھتا ہوں بیٹا مر جائے تو ماں باپ کو عدت نہیں ہے شہر مر جائے تو بیوی کو ہے غور کیجئے گا کیوں ہم لوگ سوچتے نہیں اس لئے بازو والے آگے بڑھ جا رہے ہیں ہم لوگ خالی سوچ لیے تو پورے مسئلے حل ہو جاتے ہیں بھائی غور کیجئے گا بھائی مر جائے تو بہن سے نہیں کہا کہا کہ چار مہنے دس دن گھر میں بیٹھو عدت کے دن گھر میں گزارو نہیں کہا گیا بیوی سے کہا گیا گھر میں گزارو اور اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ان کے پاس بھی چل رہا ہے اور پھر بھی ہمارے پاس اجازت ہے ہماری بیٹیاں دعوتوں میں یاما جاتی ہے بیوہ ہونے کے بعد ان لوگ تو بلتے ہیں اس کو لا 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 نہیں بٹھا کے رکھو گھر میں خطرناک عمل کراتے ہیں شک بھرے ہوتے ہیں ہمیں اپنی بیٹیوں پر یقین اس لئے لے جاتے ہیں پیارے دوستو میں پوچھتا ہوں باپ مر جائے تو بیٹی کو یہ حکم نہیں بھائی مر جائے تو بہن کو یہ حکم نہیں لیکن شوہر مر جائے تو بیوی کو یہ کیوں حکم دیا گیا ہو سکتا ہے ہزاروں مسئلیت حکمت یہ ہوں گی اسلام کیونکہ ایک سمندر کے وجود کا نام ہے لیکن ایک حکمت جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے اور اس کو حدیث پاک سے میں ثابت کروں کہ پیارے مزرگو اور دوستو آدمی دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے ہے نہیں بھائی آپ بولیں گے کیامل صاحب نئی جبات بولے ماں باپ اپنی جگہ عزت والے ادب ہے اعترام ہے تازی میں اس میں کوئی شک نہیں جنت وہیں چھے ٹینشن مت لو مگر محبت یہاں زیادہ ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کمرے میں اظہار ہوتا ہوں گا مگر اظہار تو وہیں ہے ماں باپ مارے تو بیٹا بھاگ جا رہا بیوی لے جا کے ڈوری کیس بھی کری تو واپس سمجھا کے لا لے رہا مطلب کیا ہے بھائی بھائی دو چار برے بات بول دیا تو ٹینشن خطاب ٹینشن شروع بھائی نئی صاحب اور بہن صاحبہ دعوت نہیں دیا تو ٹینشن شروع بیوی نہیں پکائی تو بھی چلے گا دن میں چار بار لائٹ لے کے چھ بار بازو رکھے تو بولے جان دے بھائی میری بیوی ہے بیوی سے پیار ہے تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ پیار اگر کسی سے ہے تو وہ بیوی سے ہے اور اب حدیث پاک سنو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مییت کا انتخال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اپنی محبت کی طرف پلٹ کر جاتی ہے اور ایک روایت میں تو یوں بھی آیا کہ روح ہر آٹھ دن میں ایک مرتبہ اپنے گھر کو جاتی ہے اپنے رشتداروں سے ملاقات کرنے کے لئے اس لئے پہلے کہ لوگاں ڈر کے وہ چننا ڈالتے تھے وہ کیا کہہ کی کرتے تھے مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ان لوگ خالی آتے ہیں مل لیتے چل جاتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پیارے بزرگوں اور دوستو ایک شوہر حد سے زیادہ پیار بیوی سے کرتا ہے اور وہ اپنی پیار اور محبت کو چھوڑ کر گیا بے چین و بے خراری کے عالم میں ہوتا ہے اس لئے مصطفی جانے رحمت نے کہا عدت گھر میں گزارو تاکہ روح آ جائے تو اتمنان نصیب ہو جائے گا ملاقات ہوتی ہے اسی طرح فرماتے ہیں جب کوئی غلام اپنے پیر سے کامل محبت کرتا ہے پیر چلا بھی جاتا ہے تو غلام کے گھر پہ حاضری ضرور ہو جاتی ہے اسی لئے ہم گیار بھی کرتے ہیں اسی لئے چھٹی خاجہ کی کرتے ہیں کہ دل سے پکارا جاتا ہے تو بغداد اور اجویر سے غوث و خاجہ کی روح غلاموں کے گھروں پہ چلوا فروز ہو جائے پیارے بزرگار دوستو اب جن کو نہیں معلوم ہے کہ یہ روح کا خصہ کیا ہے مسئلہ ترڑا ہے ایک صحابہ ایسے ہی اعلان کر دی ہے یہ سو مرشدوں کا چکر ہے حضرت کون سا بولے وہ معشوق ربانی کی بارگاہ میں لاکے جو زنزیروں سے بن رہے ہو یہ چکر ہے مرشدوں کا تو صاحب پوچھے صاحب نہیں بننا بولے بلکل نہیں بننا یہ صرف شرک کیا کام ہے بیدت ہے جاہلوں کے کام ہے پڑھے رکھے لوگ ایسا نہیں کرتے تو صاحب کو بات سمجھ میں آئی مولانا کی گھر میں گئے دو چار دن کے بعد بیٹی کے اوپر اثرات ہو گئے بالاں کھلے رکھے گھر میں ڈانس شروع ہوگا اب بیوی گھر میں بولنے لگی اجیس کو درگاہ کو لے کے چلو بلے کے بیگم میں نے پڑھ سوی مولانا صاحب سے سناتا وہ درگاہ میں بننا سب غلط ہے جاہلوں کی باتیں ہیں تو بیوی پوچھیں اب کریں گے کیا کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے یہ جو بیماری ہے حکیم صاحب کے پاس علاج نہیں ہے اگر اس کو لے جائیں گے تو حکیم صاحب کا علاج ہو جائے گا تو یہ علاج حکیم صاحب کے پاس نہیں یہ علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں یہ علاج تو میری نظر میں درگاہ میں ہے اور تم کہہ رہے ہو درگاہ میں نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں بولے بیگم چلو مولانا کا نہیں لے کے چلتے ان سے ہی پوچھتے ہیں اب کریں گے کیا اتفاق کی بات تھی رات میں حاضری ہو گئی ہے بال کھلے رکھے پھر بچی ناچنے لگی اب سمجھ میں نہیں آیا لے گئے مولانا صاحب کے دروازے پہ بندی ہے صبح فجر کو جانے کے لیے جب مولانا اٹھے دروازہ کھول لے بیٹی ٹھہری ہوئی ہے مولانا پریشانی کے عالم میں اندر چلے گئے بات روم میں چھپ گئے پوچھے کہ کیا ہوا یہ کس کو لاکے کھڑا کرو یہ کون شیطان ہے بولے حضرت آپ نے کہا تھا کہ درگاہ کو نہیں لے جانا شرک اور بھیدت ہے اس لئے ہم آپ کے پاس لے آئے بولے نادن یہ کیا کر رہا ہے بچے کی جان لے گا کیا تو پیارے بزرگو اور دوستو پتہ چلا شیطان جب کسی کے آنگ پہ آ جاتا ہے تو عالموں کے پاس بھی علاج خدا کی خسم اگر شیطان کا کوئی علاج ہے تو اولیاء اللہ ہے اولیاء اللہ علاج ہے اللہ رب العزت نے شیطان کے توڑ کے لیے اولیاء اللہ کو پیدا کیا تو اب آئیے حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں فیو خریدانی ہی اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے سوالات ہوتے ہیں وہ جواب دیتا ہے اس کو جنت اور دوزخ دکھائی جاتی ہے وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتا ہے تو پیارے بزرگو اور دوستو پتہ کیا چھلا کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے تو پتہ چلا میت پورے شعور کے ساتھ اپنی خبر میں زندہ ہو جاتی ہے اور زندگی پا جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ پوچھیں مولانا ورنگل کا ایک دو سو سال پرانا خبرستان تھا ہم نے اس کو کھودا وہاں سے ہڈیاں نکلی اگر وہ زندہ تھے تو چمڑا بھی نکلنا چاہیے تھا پوائٹ نوٹ کیا جائے بہت سارے مسئلہ حل ہو رہے ہیں آج آپ جم کے بیٹھئے گا پیارے بزرگو اور دوستو چمڑا کیسے نکلے گا یہ جو چمڑا ہے یہ جو جسم ہے اس کے تعلق سے اگر آپ احادی سے مبارکہ کی سیر کریں گے تو پتا چلے گا حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے دو جسم ہوتے ہیں کتنے ذرا بولیں بڑی جامع بات ارز کر رہا ہوں شاید کبھی کسی نوجوان نے اس سے پہلے سنا ہوگا آمختے کے طور پر سن لے اگر کچھوں نہیں سنا ہے تو علم اضافہ کر لیں ہمارے دو جسم ہیں کتنے ہیں بھائی ٹینشن مت لیجئے گا نہیں سمجھ میں آئے تو واپس دو جسم ہیں ایک جسم وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بنایا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا جو مرنے تک ہمارے ساتھ ہے اس جسم کا نام جسم کسیف ہے کیا ہے بھائی ذرا بولیں جسم کسیف جسم کسیف والے جسم کی یہ علامت ہوتی ہے لوچا جائے تو تکلیف ہوتی ہے مارا جائے تو درد ہوتا ہے سورج یا روشنی آ جائے تو سایا گرتا ہے اور جسم کسیف کی یہ علامت ہوتی ہے اگر کئی جلا دیا جائے تو جل جاتا ہے مٹھی میں ملا دو تو گل جاتا ہے اور اگر کئی رکھ دو تو سڑ جاتا ہے یہ جسم کسیف کی علامت ہے اس لئے آپ دیکھیں کافر اس جسم کو جلاتے ہیں تو جل جاتا ہے عیسائی ثابوت میں رکھتے ہیں تو سڑ جاتا ہے مسلمان مٹھی میں ڈالتے ہیں تو مٹھی میں مل جاتا ہے یہ جسم کسیف کی علامت ہوئے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں روح نکال لی تو جائے گی روح ایک شئے کا نام ہے روح ایک شئے کا نام ہے آپ دیکھیں یہ جو سامنے فوکس ہیں سامنے آئینا ہے پیچھے لوہے کا ایک سیٹ ہے اس کے بیچ میں ایک مرکیوری لگی ہوئی ہے اب اگر اس کو اس سے نکال لیا جائے تو کہیں نہ کہیں تو رکھنا پڑے گا رکھنا پڑے گا کے نہیں پڑے گا تو اسی معنید ہمارے اس فوکس والے جسم میں ایک روح ہے روح نکال لی جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے آپ کہتے ہیں انتخال ہو گیا انتخال ہو گیا انتخال ہو گیا کس کا انتخال ہوا بندے کا انتخال ہوا بلکہ ہوا کیا ارے آنکھ تو سلامت ہے کان بھی سلامت ہے دانت بھی جگہ پہ ہے زبان بھی نظر آ رہی ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے سارے جسم ہیں جسم کے اوپر بال بھی ہے ہوا کیا جواب دیں گے کہ روح نکال لی گئی بات سمجھ میں آ رہی بھائی جب نکالا گیا تو پھر رکھا کہا گیا پوائنٹ نوٹ کیا جائے بازو والے سے کل پوچھ لیا جائے تمہارے دادا کی روح نکالی گئی تو رکھی کہا گئی گھر میں چھوڑ دی جائے گی تو تم رہ نہیں سکتے پھر رکھا کہا گیا تو حدیث پاک میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو بہو ایسا ہی ایک جسم اللہ نے اپنے پاس آسمانوں میں بنا کر رکھا ہے اس کو کہتے ہیں جسم لطیف کیا جسم ہے وہ اس جسم میں اس روح کو منتخل کر دیا جاتا ہے اسی لئے اس کا نام انتخال ہے انتخال کا معنی ہے منتخل ہونا اس جگہ سے نکلنا اس جگہ منتخل ہو جانے کو ہی انتخال کہتے ہیں پیارے بزرگوار دوستو جسم لطیف میں چلا گیا اب جسم لطیف کے بارے میں سنو جسم لطیف وہ جسم ہوتا ہے جس کے کام کرنے کا دار و مدار تخوی پر ہے پوائٹ نوٹ کیا جائے وہ جسم لطیف جتنا تخوی والا ہوتا ہے روح کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے اب وہ روح جب جسم لطیف میں دالی جاتی ہے تو تخوا اگر سب سے زیادہ بلند و بالا ہو تو جسم لطیف اتنا ہی حرکت والا ہوتا ہے اب اگر تخوا کمزور ہو تو جسم لطیف وڑا کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے پیارے دوستو خربان جاؤ عزبت مصطفی کا سب سے بڑا پہلو سن لو کہ میرے مصطفی چلتے تو تھے لیکن سایہ نظر نہیں آتا تھا نبی چلتے تو تھے لیکن پیشاب میں میرے آقا کے نعوذ باللہ بدبو نہیں آتی تھی میرے آقا اجابت فرماتے تھے کسی کو بدبو نہیں آتی تھی میرے آقا علیہ السلام آرام فرماتے تھے پسینہ اقدس نکلتا تھا لیکن بدبو نہیں آتی تھی میرے آقا علیہ السلام چلتے تھے سایہ نہیں آتا تھا کیوں نہیں آتا تھا تو مصطفی فرماتے ہیں ہر ایک کو اللہ نے دو جسم دیئے تمہارا سایہ اس لئے آتا ہے کہ تم جسم کسیف والے ہو اور میرے رب نے میرا جسم کسیف نہیں بنایا صرف جس میں لطیف دے کر پیدا کیا اس لئے میں سائے سے پاک ہوں اس لئے میں عیب سے پاک ہوں اس لئے میں برائی سے پاک ہوں اس لئے میں خطا سے پاک ہوں اور جس میں لطیف والا اتنی خوت والا ہوتا ہے اگر ہندوستان سے غلام پکارے مدینے سے آنے کی خوت رکھتا ہے مدینے سے پاک ہوں مدینے سے پاک ہوں